نربیہ ریف کانٹ کے بعد بنے سکت قانون کے باوجودی معصوم بچیوں کے ساتھ میں ریف کے معاملے تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں تاجہ ماملہ یوپی کے بریلی کا ہے جہاں درندوں نے ایک نو سال کی معصوم بچی کو حوث کا سکار بنا لیا اور پھر اس کی ہتیا کر دی ہتیا کی واردہ سے بچی کے پریوار والوں میں کوہرا مچ گیا وہیں پولیس محکمے میں بھی ہڑکم مچ گیا ویسال ترنگ تھانا چھتر کے اکھا گاؤں میں آج صوبہ نو سال کی معصوم بچی کو کھیت میں اردننگ حالت میں سو ملتے ہی پولیس محکمے میں ہڑکم مچ گئے گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی ایس ایس پی مونی راج ایس ایس پی گرامین سنسار سنگھ اور سیو آنولا آلوک اگری سے موکے واردہ پر پہنچے پریجنوں کا کہنا ہے کہ ان کی نو سال کی بچی منگل وار کو گاؤں کے انیے بچوں کے ساتھ کھیلنے گئی تھی اسی دن سے بچی کا کوئی سراغ نہیں لگا پریجنوں نے گاؤں میں ہر جگہ بچی کی تلاس کیا لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا آج صوبہ ایک بار پھر سے گرامینوں نے بچی کو ڈھونڈنی شروع کیا تو گنے کے کھیت میں اس کا سو اردننگ حالت میں ملا بچی کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ اس کی ریپ کر کے ہتیہ کر دی گئی معصوم بچی کی سو ملنے کی سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس نے گرامینوں اور پریجنوں سے پوچھتاچ کی اور سو کو کوجے میں لے کر پوش ماشٹم کے لیے بھیج دیا ہے ایس ایس پی گرامین سنسار سنگھ کا کہنا ہے کہ بچی کا سو اردننگ اوستہ میں کرنے کے کھیت میں ملا ہے جس کی آسنگ کا جتائی جاریہ ریپ کے بعد اس کی ہتیہ کی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ پرثم درشش ایسا لگ رہا ہے اس کی ہتیہ گلہ دبا کر کی گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ آروپی کی گرفتاری کے لیے چار تھانوں کی پولیس کو شیو اموالا کے نیترک میں لگایا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جلدی ہی آروپی گرفتار کر لیں گے معصوم بچی کے ساتھ ہوئی اس گھٹنا نے ایک بار پھر سے نربہ کانٹ کی یاد تاجہ کر دی ہے جبورت ہے ہم سب ہی کو سترک رہنے کی تاکہ ایسے درندوں سے ہمیں اپنے بچوں کو بچا سکیں کارن میں جو بھگریت ہے یہ کسی کو فسانا چاہ رہا تھا اپنے سگے بھائی اور اپنے سگے بھائی کا یہ موقع پر فوٹو اور آدھار کارڈ ڈال گیا تھا تاکہ پولیس اسے ہی پکڑ لے اور پرس جو ڈالا تھا اس نے بھگریت نے تو وہ وکٹم کے سامنے ہی ڈالا تھا جس سے ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ جس کا پرس فوٹو ہے رہا دھار کارڈ ہے وہ ہی بتایا گا اسے کون فسانا چاہ رہا تو یہ بھگریت کے بھائی نے بتایا کہ اومپال نے کہ میرا بھائی بھگریت نے دیوالی پور مسیح پرسوں سے گائب تھی سام چار ویجے سے یہ گھر کے باہر کھیل رہی تھی اسی سمیں گائب ہوئی اور آج اس کے ڈیڈ وڈی ملی پھر تھمدشتہ لگتا ہے کہ ریپ کے بعد جو ہے ہتھیا کی گئی بچی کی کیسے بستہ میں سم ملا ہے بچی کا اردنا بستہ میں ہے نیچے کا کپڑا گائب تھا اس طریقے سے مارا گیا کیا لگتا ہے پہلے بچی گلہ گھوٹ کر لگ رہا ہے کیونکہ گلے میں بھندہ لگا ہوا تھا کپڑے کا کیا کسی کے کوئی گربتاری ہوئی ہے یہ بھی گربتاری نہیں ہوئی ہے اور جو مرتقہ کا بھائی ہے اس نے اس آدمی کو دیکھا تھا وہاں بیٹھے بھی تو اس نے اس کا سب ڈیسکرپسن کیا ہے ہولیا وغیرہ یہ وہ گاؤں کا ہی بتایا جا رہا ہے اور اس کے بھائی جو بچی ہے اس کے بھائی کا کہنا ہے کہ میں اسے سورس سے پہچانتا ہوں ڈھونڈ ہو رہی ہے بھی وہ لڑکا دکھائی نہیں دے رہا ہے سام تک پتہ کر لیں گا ٹیمو کا گھٹھت کر دیا گا ہم لوگوں نے سب نے ملکے گرنے کے کھیت میں دیکھا دیکھ کے دیکھ دو تین بار دیکھ کے پھر چلے آئے تھے اس کے بعد میں پھر گائی تھے دیکھنے ملپ آٹھ دس لڑکے گھٹے ہو گئے پھر یہ لڑکی ملپ گلت آبستہ میں پڑی ہوئی ملی تھی کیا لگ رہا اس کے ساتھ کیا ہوگا ہے بلاتکار ہوگا ہے باری باری سے ہوگا ہے نہیں کتنی ہمار ہے اس کی آٹھ سال آٹھ سال